بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد جنازے کے بعد جب میت کو قبرستان لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لئے یعنی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب میت کو لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں دفنانے کے لئے تو اس وقت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات زور زور سے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے علاوہ دوسرے ذکر و اذکار کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے تو کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے تو کوئی کچھ اور پڑھتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ وَيَكْرَحُ رَفُ السَّوْتِ بِذِّكْرِ وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْجَنَازَةِ یہ عبارت بحر الرائق میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چھتیس پہ فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ پہ بدائیو سنائی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھالیس پر یہ مسئلہ آپ کا مل جائے گا یہ عبارت وہاں پر بھی موجود ہے جو عبارت میں نے پڑھی ہے یہ بحر الرائق میں موجود ہے بحر کیف مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا حکم یہ ہے اور آپ علیہ السلام کا طریقہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفنانے کے لئے لے کر چلتے ہیں نماز جنازہ کے بعد جب مردے کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں قبرستان لے کر جاتے ہیں تو اس وقت صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خاموس رہا کرتے تھے خاموس ہی کے ساتھ سکوت کے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس کا برعکس ہو رہا ہے بلکل عکس اس کے بلکل اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے مردے کو لے کر جاتے وقت زور زور سے کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی قرآن کی آیت پڑھنی ہے یا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے یا کچھ اور ذکر و اذکار کرنا ہے تو پھر بلکل آئیستہ اپنے دل میں کیجئے زبان سے عدامت کرئے اپنے دل ہی دل میں دل ہی دل میں ذکر و اذکار کرئے زبان سے اس وقت ذکر و اذکار کرنا منع ہے علماء اکرام نے فقہ اکرام نے مکروح تحریمی قرار دیا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب آپ مردے کو لے کر جائیں دفنانے کے لئے تو اس وقت خاموسی کے ساتھ لے کر جائیں اور یہ جو طریقہ عام ہے لوگ کلمہ وغیرہ پڑھتے ہوئے لے کر جاتے ہیں یہ غلط ہے لوگوں کو سمجھایا جائے بتایا جائے کہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے اللہ تعالی صحیح سمجھتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں اس کا طریقہ یہ ہے آپ یوٹیوب میں جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر دیں اور سسکرائب کے سائیڈ میں ایک بیل والا بٹن ہے اس پر بھی ایک بار ضرور کلک کریں تاکہ ہمارا جو نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا میسیج آپ کے پاس پہنچ جائے اور اس چینل کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ضرور سیئر کریں اپنے دوستوں کو بھیجیں گروپ میں بھیجیں اور اس چینل سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں